اس ٹرنامنٹ کا فائنل میچ کاشف عمر مموریل سوپر ایٹ کرکٹ ٹرنامنٹ با مقام چاک نمبر ون فور ون آکل پیر جس کا آج فائنل میچ رتیاں با مقابلہ آکل پیر آکل پیر کی طرف سے بیٹنگ پر آئے ہیں مبشر بشی اور ان کے ساتھ نومان نومی جن کا پنجاب پولیس سے تعلق ہے اور بولنگ پر ہیں اور بولنگ پر ہیں رتیاں کے مایاناز پلیئر آکب جنہوں نے پچھلے میچز میں بہت اچھی پرفارمس دکھائی اور اپنی پہلی بال کرتے ہوئے سامنا کر رہے ہیں مبشر بشی آکل پیر کی جانب سے بہت بڑی ہٹ لگایا اور پہلی بال پر ہی لگے چھے رنز آکب دوسرا بال کرتے ہوئے اور سامنا کر رہے ہیں مبشر بشی بہت بہت پیارا ہٹ اور دیکھتے ہیں بال اوپر کو گیا اور اس کے ساتھ ہی کیچ آؤٹ دوسری بال پر ہی آکب نے آؤٹ کر دیا مبشر بشی کو رتیاں کی جانب سے آکب اپنا تیسرا بال کرتے ہو اور اب بائیں بیٹس مین عمر مٹمل عمر مٹمل نے پہلے ہی بال کھیلا اور ہلکا سے ایج کیا اور اس کے ساتھ ہی امپائر کا اشارہ فور رنز پہلی بال پر ہی چار رنز لگے عمر مٹمل جو کہ بہت ہی اچھے بیٹس مین ہیں پچھلے میچز میں بہت ہی اچھی پرفارمس رہی ان کی اور امپائر کا اشارہ وائڈ بال مٹمل اور بالنگ پر رہیں آکب دیکھتے ہیں اس بال پر کیا ہوتا ہے اور بہت ہی بڑی ہٹ لگایا لیکن ملے صرف ایک رنز جن کا تعلق ون فور تھری آر بی متیانی سے بہت ہی پیارا بال کیا اور بیٹس مین بال کو سمجھنے میں بالکل ناکام بالنگ پر آکب رتیاں کی جانب سے آکب رائزنگ سٹار پلئر بہت ہی اچھی بالنگ کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہلکا سے اچھ ہوا لیکن کیچ ہوا میس کیپ پر کیچ میس اور امپائر کا اشارہ چار رنز چار رنز کے لیے کھیل دیا نو مان نومی نے اس کے ساتھ ہی ہوا پہلے آور کا اختتام اور لگے سولہ رنز سکسٹین رنز انوان آور آکب با مقابلہ رتیاں پہلی بال کرتے ہوئے تصدق اور بہت ہی پیاری بال کی اور بیٹس مین ہوئے مکمل طور پر بیٹ تصدق پاکستان آل بیسٹ بولر میں سے ان کا نام ہے بہت ہی اچھی بالنگ کا مظاہرہ کر رہے ہیں پہلے میچز میں بھی ان کی پرفارمس بہت ہی بڑیا رہی سامنا کر رہے ہیں عمر مٹمل آکل پیر کی جانب سے عمر مٹمل اور بالنگ پر ہیں تصدق اور اس کے ساتھ ہی امپائر کا اشارہ وائٹ بال بالنگ پر ہیں تصدق کرتیاں کی جانب سے تصدق بال کرتے ہو اور بہت ہی بڑی آبال کی عمر مٹمل نے سنگل کے لیے کھیل دیا عمر مٹمل بہت ہی بڑی آبال کی اور ہلکا سا ایج کیا اور اس کے ساتھ ہی ملتے ہیں چار رنس نومان نومی نے چار رنس کے لیے کھیل دیا آکل پیر کی جانب سے بہت ہی اچھی بیٹنگ کا مظاہرہ کر رہے ہیں نومان نومی آپ اپنا ہر میچ دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سپورٹس ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور فیس بک پیج بھی سپورٹس ٹی وی اور میچ ریکارڈ کروانے کے لیے ہمارے نمبر پر رابطہ کریں تصدق بالنگ کرتے ہوئے اور اس کے ساتھ ہی امپائر کا اشارہ وائٹ بال تصدق بالر تو بہت اچھ ہیں لیکن آگین وائڈ رتیاں با مقابلہ آکل پیر اس ٹورنمنٹ کا فائنل میچ آکل پیر کی جانب سے تصدق بال کرتے ہوئے امپائر کو کراس کیا اور بہت ہی بڑی آبال کا مظاہرہ کیا اور سکور ملا صرف ایک سامنا کر رہے ہیں عمر مٹمال لاکل پیر کی جانب سے اور بالنگ پر رہے ہیں تصدق اور امپائر کا اشارہ وائٹ بال اس ٹورنمنٹ کے چیف اورگنائزر اسمان شانی پرنس اور ان کے ساتھ تصدق منظور اور محمد بلال ٹورنمنٹ بہت ہی اچھا رہا اس کا فائنل میچ بالنگ پر تصدق اس کے ساتھ ہی امپائر کا اشارہ نو بال فری ہٹ اور لگے چار رنز بیٹنگ پر ہیں عمر مٹمال جن کا اس علاقے میں ایک منفرد نام اور اس کے ساتھ ہی ہلکہ سہج ہوا اور امپائر کا اشارہ فورنز چار رنز کے لئے کھیل دیا عمر مٹمال نے آقل پیر کی جانب سے بالنگ پر ہیں تصدق رتیاں کی جانب سے اور سامنا کر رہے ہیں عمر مٹمال تصدق بہت ہی پیاری بال کی لیکن اس کے ساتھ ہی امپائر کا اشارہ وائٹ بال بالنگ کے لئے آ رہے ہیں تصدق اوہ اس کے ساتھ ہی بہت ہی پیارا آؤٹ کیا اس کے ساتھ ہی آؤٹ ہوئے عمر مٹمال اس کے ساتھ ہی ہوئے دو آور کا اختتام پر سکور ملے 35 35 رنز ان ٹو آورز اور بولنگ کے لئے ہیں آقب رتیاں کے بہت ہی اچھے پلئر آقل پیر کی طرف سے آئے ہیں بہت ہی آلہ بیٹس مین شہزاد پتھان اور سامنا کر رہے ہیں نومان نومی اور بہت ہی اچھی بولنگ کا مظاہرہ کر رہے ہیں آقب ساتھ نمبر کی کٹ میں رتیاں کی جانب سے بال پکڑا حاجی وکاس نے وکٹ کیپر محمد آمیر سامنا کر رہے ہیں شہزاد پتھان آل پاکستان بیٹس مین بہت ہی اچھے بیٹس مین ہیں اور اس کے ساتھ ہی پہلی بال کی بیٹ بال کو سمجھنے میں بالکل ناکام پانچ نمبر کی کٹ میں شہزاد پتھان بولنگ پر ہیں آقب رتیاں کی جانب سے آقب بہت ہی پیاری بال لیکن ٹی وی پر شہزاد پتھان سامنا کرتے ہوئے اور اس کے ساتھ ہی امپائر کا اشارہ وائٹ بال آقب بول کرتے ہوئے امپائر کو کراس کیا اور اس کے ساتھ ہی بہت ہی بڑیہ وکٹلی اور شہزاد پتھان واپس جاتے ہوئے بیٹس مین بلال زہور پہلی بال کھیلتے ہوئے اور بہت ہی پیارا شار لگایا اور ملا صرف ایک رنز ملا صرف ایک رنز دو رنز دو رنز کے لیے کھیل دیا بلال محمد بلال نے جو کہ نو نمبر کی تین آور کا ہوا اختتام اور رنز تھرٹی نائن بولنگ پر آئے ہیں چوتھے آور کی پہلی بال کرنے کے لیے تصدق تصدق اور بہت ہی پیارا بال نکالا بیٹس مین بلکل ناکام ہوئے بال کو سمجھنے میں نومان نومی بہت ہی پیارا ہٹ لگایا اور اس کے ساتھ ہی لانگ سیکس بہت ہی پیارا چھکا لگایا نومان نومی جن کا تعلق پنجاب پولیس سے ہے تین آبا مقابلہ آقل پیر تصدق بول کر رہے ہیں بہت ہی بڑیہ بال کیا اور تصدق نے کھیل دیا ایک رنز کے لیے ایک رنز کے لیے کھیل دیا تصدق نے سامنا کر رہے ہیں آقل پیر کی جانب سے محمد بلال بہت ہی اچھے بیٹس مین اور لانگ سیکس بہت بڑیہ شار لگائی محمد بلال نے اور چھے رنز کے لیے کھیل آل پاکستان بیسٹ بولر تصدق نے بال کی اور ہٹ لگایا محمد بلال نے بہت ہی بڑیہ شارٹ اور چھے رنز کے لیے کھیلا اور اس کے ساتھ ہی امپائر کا شارہ نو بال فری ہٹ نو بال فری ہٹ سامنا کر رہے ہیں آقل پیر کی جانب سے محمد بلال بہت ہی مایا ناز پلئیر آقل پیر کے آل پاکستان بیسٹ بولر تصدق فرام پنڈوریاں لیکن کھیل رہے ہیں رتیاں کی جانب سے دوسری سائیڈ پہ رہے ہیں نومان نومی جن کا تعلق پنجاب پولیس سے ہے اور سامنا کر رہے ہیں محمد بلال بولنگ پہ رہے ہیں تصدق اپنی بال کرتے ہیں امپائر کو کیا کراس اور اس کے ساتھ ہی ویکیڈ لیپ محمد بلال کی تصدق نے اس کے ساتھ ہی چار آور ہوئے مکمل اور سکور ففٹی تھری پہلی بال کرنے کے لیے آئے ہیں حسنین مینڈس رتیاں کے کیپٹن حسنین مینڈس اور سامنا کر رہے ہیں نومان دوسری سائیڈ پر آئے ہیں کیپٹن جوید اور بہت ہی پیارا شارٹ لگایا نومان نومی نے اور کھیل دیا چھے رنز کے لیے پہلی بال پر چھے رنز بارہ نمبر کی کیٹو میں حسنین مینڈس اور سامنا کر رہے ہیں نومان نومی پاکستان بیسٹ بیٹس مین بولنگ پر رہے ہیں حسنین مینڈس رتیاں کی جانب سے حسنین مینڈس امپائر کو کیا کر آس اور کھیل دیا پھر آگین سکس نومان نومی نے دوسرا لانگ سکس بہت ہی پیارا شارٹ لگایا نومان نومی نے اور ملے چھے رنز دو بالوں پر دو سکس ایک آور میں پانچ چھکے لگانے والے کو کمیٹی کی طرف سے پانچ روپائی نام دیا جائے گا اور وکٹ ہیٹرک کرنے والے کو بھی بہت بڑیہ بیٹنگ کا مظاہرہ کر رہے ہیں نومان نومی جن کا تعلق پنجاب پولیس حسنین مینڈس بول کرتے ہو اور اوپر کو کھیل دیا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے فیلڈر نیچے اور اس کے ساتھ ہی کیچ آؤٹ دو چھکے لگانے کے بعد تیسری بال پر نومان نومی آؤٹ ہو گئے بالنگ پر ہیں حسنین مینڈس اور دوسری سائیڈ پر آئے ہیں تصدق منظور کیپٹن جوید سامنا کرتے ہو اور بہت تھی پیاری بال کی حسنین مینڈس نے بارہ نمبر کی کیٹ میں اور بلکل ناکام ہوئے سمجھنے میں بال کو کیپٹن جوید آقل پیر کے مایاناز پلیئر جن کو کھیلتے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا ہے بیٹنگ کا مظاہرہ کر رہے ہیں کیپٹن جوید بہت ہی بڑیہ بال کی حسنین مینڈس نے اور بیٹس مین کو کچھ سمجھ نہیں لگی بال کی اور حسنین مینڈس کی صرف ایک بال رہ گئی دیکھتے ہیں آخری بال پر کیا ہوتا ہے سامنا کر رہے ہیں آقل پیر کی جانب سے کیپٹن جوید حسنین مینڈس اپنی آخری بال کرتے ہوئے فائنل میچ آخری بال پہلی اینکز کی آخری بال اور اس کے ساتھ ہی بہت بڑی آشار لگائی اور کیچ آؤٹ کیچ آؤٹ ہو گئے کیپٹن جوید اور اس کے ساتھ ہی پہلی اینکز کا اختتام ہوا پہلی اینکز کے اختتام پر آقل پیر نے ٹارگٹ دیا سکس ٹی سکس ڈبل سکس بالنگ پر ہیں شہزاد پتھان آقل پیر کی جانب سے پہلے آور کی پہلی بال کرتے ہوئے فائنل میچ اور پہلی بالی نو بال فری ہٹ سامنا کر رہے ہیں حافظ اسمان اور ملے دو رنس ڈھتیاں نیرز ٹو سکس ٹی سکس ٹرنس ٹو ون ان فائیو آورز اور اس کے ساتھ ہی بہت بڑی آشار لگائی حافظ اسمان نے اور ملا صرف دو رنس دو رنس کے لیے کھیل دیا حافظ اسمان نے آقل پیر کی طرف سے بولنگ کر رہے ہیں شہزاد پتھان اور ہلکا سے ایج ہوا اور اس کے ساتھ ہی امپائر کا اشارہ فور رنس چار رنس کے لیے کھیل دیا حافظ اسمان نے رتیاں کی جانب سے بہت ہی بڑی آشار لگائی لیگ سائیڈ بر اور چھے رنس کے لیے کھیل دیا حافظ اسمان نے بولنگ پر رہے ہیں شہزاد پتھان اور فیلڈ مس ہوا لیکن صرف ایک رنس بولنگ پر رہے ہیں شہزاد پتھان اور سامنا کر رہے ہیں وسیم رتیاں کے بیٹسمن وسیم نے گیپ شارٹ لگائی اور ملا چار رنس چار رنس کے لیے کھیل دیا وسیم نے رتیاں کی جانب سے یہ آور بہت ہی خسارے میں گیا پانچ نمبر ٹکٹ میں ہیں شہزاد پتھان ہمارے اس میچ کے امپائرز الطاف مصطفی جن کا تعلق گلیکسی کرکٹ کلا فیصل آباد اور ان کے ساتھ زیگم لیفٹی ون فور تھری آر بھی متیانی سے وسیم سامنا کرتے ہوئے اور مکمل طور پر بیٹ ہوئے اس کے ساتھ ہوا پہلے آور کا اختتام اور ایک آور آور کے اختتام پر لگے بیس رنس ٹونٹی رنس ان وان آور رتیاں کو جیتنے کے لیے چاہیے سکسٹی سکس رنس ٹو ون ان فائیو آور جس میں ایک آور ہو گیا اور بیس رنس عمر کاشف مموریل سوپر ایٹ کرکٹ ٹورنامنٹ جس کا آج فائنل میچ بالنگ پر ہیں مبشر بشی فرام چنیوٹ آکل پیر کی طرف سے کھیل رہے ہیں دوسرے آور کی پہلی بال کرنے کے لیے ہیں مبشر بشی آکل پیر کی جانب سے مبشر بشی نے بہت ہی پیاری بال کی اور کھیل دیا ایک رنس صرف ایک رنس ملا عمر مٹمال نے بال پکڑی وکٹ کی پر شہزاد پتھان مبشر بشی آکل پیر کی طرف سے دوسری بال کرتے ہوئے سامنا کر رہے ہیں مرسی امرتیاں کی جانب سے اور کیچ پر ہی کیچ پھینک دیا لیکن بالر کیچ پکڑنے میں ناکام اور ایک رنس کے لیے کھیل دیا وسیم نے بہت ہی بڑیا بالنگ کا مظاہرہ کر رہے ہیں مبشر بشی مبشر بشی بالنگ پر ہیں اور سامنا کر رہے ہیں حافظ عثمان رتیاں کے بہت ہی مایا ناز بیٹس مین اور اس کے ساتھ ہی امپائر کا اشارہ وائٹ بال ہمارے اس میچ کے فیلڈر صاحبان تصدق منظور عمر مٹمال امران ماہی محمد بلال کیپٹن جوید اور وکٹ کیپر شہزاد پتھان نومان نومی جن کا تعلق پنجاب پولیس اور بالنگ پر ہیں مبشر بشی آقل پیر کی طرف سے اور سامنا کر رہے ہیں حافظ عثمان بہت ہی بڑیا بالنگ کا مظاہرہ کر رہے ہیں مبشر بشی بولنگ پر ہیں مبشر بشی اوپر کو بال گئی لیکن فیلڈر کا دھیان کہیں اور اور دو رنز لگے ہر ٹیم اپنا میچ دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل سپورٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں آپ اپنا ہر میچ اس چینل پر دیکھ سکتے ہیں اور ہمارا فیس بک پیج سپورٹ ٹی وی ٹرنمنٹ چیف آرگنائزر عثمان شانی تصدق منظور اور محمد بلال حافظ عثمان نے بہت ہی پیارا ہٹ لگایا لیکن ملا صرف ایک رنز مبشر بچی فرام چنیوٹ لیکن آقل پیر کی طرف سے بالنگ کر رہے ہیں آل پاکستان بیسٹ بولرز مبشر بچی اپنی بال کرتے ہوئے امپائر کو کیا کراس اور وسیم نے کھیل دیا چھے رنز کے لیے بہت ہی پیارا ہٹ لگایا اور لگے چھے رنز بہت ہی بڑی آور نکالا لیکن آخری بال پر لگا دیئے چھے رنز وسیم نے مبشر بچی کو اس کے ساتھ ہی ہوئے دو آور مکمل اور رنز بتیس تیسرے آور کی پہلی بال کرنے کے لیے آئے ہیں شہزاد پتھان پہلی بال ہی بہت بڑیہ کیا اور اس کے ساتھ ہی مکمل طور پر بیٹس مین بیٹ بہت پیاری بال کی پانچ نمبر کی کٹ میں شہزاد پتھان پتھان آقل پیر کی طرف سے شہزاد پتھان بولنگ پر ہیں شہزاد پتھان اور اس کے ساتھ ہی امپائر کا اشارہ نو بال فری ہٹ پانچ نمبر کے کٹ میں شہزاد پتھان امپائر کا اشارہ نو بال فری ہٹ شہزاد پتھان بال کرتے ہو یہ دیکھتے ہیں فری ہٹ بال ہے کیا ہوتا ہے بہت بڑیہ بال کی بیٹس مین مکمل طور پر بیٹ ہوئے فری ہٹ بال تھی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا فری ہٹ کا بیٹس مین کو بیٹس مین ہے حافظ عثمان فرام رتیا سامنا کریں حافظ عثمان اور دوسری سائٹ پر ہے و سیم اور بہت پیاری بولنگ کا مظہرہ کیا شہزاد پتھانے اور پھر بیٹ کی بال بیٹس مین بلکل ناکام بال کو سمجھنے میں آل پاکستان بیسٹ بولر شہزاد پتھان شہزاد پتھان اور بہتی بڑیہ وال کی بہتی پیارا ہٹ لگایا چھے رنس کے لیے کھیل دیا اور اس کے ساتھ ہی امپائر کا اشارہ نو بال فری ہٹ نو بال فری ہٹ ہمارے اس میچ کے امپائر الطاف مصطفی اور زیگم لیفٹی یہ ٹرنامنٹ چک نمبر ون فور ون آر بیاکل پیر اسر زمین پر ہو رہا ہے اور بہت ہی پیارا ہٹ لگایا فری ہٹ پر اور اس کے ساتھ بلکل نیچے فیلڈر اور بہت ہی بڑیہ کیچ کیا لیکن یہ تھی فری ہٹ اس لیے بیٹس مین آؤٹ نہیں ہوئے بہت ہی بڑیہ فیلڈنگ کا مظاہرہ کر رہے ہیں عمر مٹمل نائنٹین نمبر کی کٹ میں عمر مٹمل فرام آکل پیر شہزاد پتھان بول کرتے ہوئے اور سامنا کر رہے ہیں وسیم رتیاں کی جانب سے اور بہت ہی پیاری شارٹ لگائی اچھی شارٹ کی اور اب سامنا کر رہے ہیں حافظ عثمان رتیاں کی جانب سے تیسری آور کی آخری بول کرتے ہوئے شہزاد پتھان اور سامنا کریں حافظ عثمان اور بہت ہی بڑیہ بال کی مکمل طور پر بیٹ بیٹس مین مکمل طور پر بیٹ اور اس کے ساتھ ہی اس کے ساتھ ہی تین آورز کا اختتام ہوا اور رنج لگے فورٹی ٹو فورٹی ٹو رنج ان ٹری آورز رتیاں نیرز ٹو 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 رنج ان ٹو آورز دیکھتے ہیں دو آورز میں ٹوبیس رنج چاہیے رتیاں کو تین آورز کے اختتام پر رنج ملے بیالیز فورٹی ٹو رنج ان ٹری آورز اب بولنگ کے لیے آئے ہیں مبشر بچھی آقل پیر کی جانب سے مبشر بچھی اور اس کے ساتھ ہی گیپ شاٹ اور لگے چار رنج چار رنج کے لیے کھیل دیا وسیم نے مبشر بچھی نے پہلی بال پر ہی چار رنج کھایا اور دوسری بال بہت ہی بڑیہ کی وہاں پر ہی شاٹ لیک سائٹ پر جہاں پہلے گئی اور عمران واہی نے بہت ہی پیارا بال پھینکا بہت اچھے فیلڈر ہیں ہمارے بہت ہی اچھے بیٹس مین جو ابھی دوبائی میں بیٹھ کر ہمارا لائیو میچ دیکھ رہے ہیں سامول ہیرہ مان صاحب اور اس کے ساتھ یہ ایک رنج لگا بولنگ پر رہے ہیں مبشر بچھی اور بہت ہی بڑی آئیٹ لگایا وسیم نے اور کھیل دیا چھے رنج کے لیے بہت ہی پیارا شاٹ لگایا اور ملے چھے رنج وسیم رتیاں کی جانب سے بولنگ پر رہے ہیں مبشر بچھی آل پنجاب آل پاکستان بیسٹ بولر مبشر بچھی بولنگ پر رہے ہیں مبشر بچھی اور سامنا کر رہے ہیں وسیم فرام رتیاں بہت ہی پیاری بول کی فل ٹاس بول لیکن بیٹس مین کھیلنے میں بلکل ناکام مبشر بچھی بول کرتے ہوئے اور اگین فل ٹاس لیکن بیٹس مین کھیلنے میں ناکام اور ملا صرف ایک رنج اس کے ساتھ ہی ہوا چار آور کا اختتام اور سٹور فیفٹی فائیو رتیاں نیرز 11 رنز ان ون آور آخری آور کی پہلی بول کرنے کے لیے آئے ہیں تصدق منظور فرام آکل پیر پہلی بول کی بہت ہی بڑی آبال کی اور اس کے ساتھ ہی اس کے ساتھ ہی بہت اچھا کیج پکڑا لیکن امپائر کا اشارہ چھے رنز پہلی بول پر چھے رنز تصدق منظور عرف راجو پرنس راجو پرنس اپنی دوسری بول کرتے اور سامنا کر رہے ہیں وسیم رتیاں کے بہت ہی عالی بیٹس مین اور اس کے ساتھ ہی کھیل دیا چار رنز کے لیے امپائر کا اشارہ چار رنز اور چار بول پر رتیاں کو چاہیے صرف ایک رنز ایک نمبر کی کٹ میں راجو پرنس یقیناً یہ میچ رتیاں ون کرے گی اور فائنل میچ تھا اس ٹورنمنٹ کو ون کیا رتیاں رتیاں نے یہ ٹورنمنٹ ون کیا تین بال رہتے ہوئے ہی اس میچ کو ون کیا آکل پیر ورسز رتیاں بہت ہی بڑیہ میچ ہوا اور بہت ہی اچھا ٹورنمنٹ عمر کا شف مموریل سوپر ایٹ کرکٹ ٹورنمنٹ با مقام چک نمبر ون فور ون آر بھی آکل پیر موسیقی